سنی ہو کے رضا سے چلنا دال میں کسٹو کالا ہے جب تہتی کری تو دیکھا دال ہی پوری کالی ہے اور آنے والے شیر کے ساتھ میں آپ سب کو ہوشیار کر رہا ہوں سنی ہو کے رضا سے چلنا دال میں کسٹو کالا ہے جب تہتی کری تو دیکھا دال ہی پوری کالی ہے نہ دالی نہ روزے نمازیں عورت سے بھی پردہ نہیں سب جانتے ہیں کہ ہر شخص کی نظر ملک ہندوستان نہیں دنیا سنیت کا عظیم لہجاب جس کو اصد اقبال کل کا طبی کہتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ان کا نام جن پوشٹروں پر ہوتا ہے وہ پوشٹر جن دیواروں پر لگتے ہیں وہ دیواریں بھی ان جلسوں میں جانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں وہ لہجہ یہاں موجود ہے محبت و حیترام کے ساتھ بیٹھے ہیں آج کے ایک جلسے کی صدارت الحمدللہ شیر رضیت شہن شاید تابق استاذ علیہ السادزہ حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج علامہ اسرائیل صاحب سبلا فرما رہے ہیں اور بھائی نعین سادی سائن سائن اللہ یہاں موجود ہیں تمام طور علماء شورہ حضرات بس ایک شیر پڑتا ہوں اور اسد اطمال کلکتبی آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ شروع میں تو ایک قرام بہت خاموشی کے ساتھ پڑتے ہیں تاکہ جانے والے آرام سے نکل جائیں پھر جب اپنی روح میں آتے ہیں تو ہمالیہ پہاڑ کو اپنی انگلیوں پر نہ چاہتے ہوئے نظرات اگر آپ اجازت دے دیں تو ایک شیر پڑھ دیں لیکن آپ بھی اجازت ایسے دے رہیں جیسے نکا پڑھانی کی اجازت دیا ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کو اڑھا کر بول دیں پورا مدمہ تونوں ہاتھ اڑھا کر بولیں ایک شیر کی فرنائشیں وہی پھر دیتا ہوں یا نبی نسخہ تصریر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تصریر کو میں جان گیا اس کو سم مان گئے آپ کو جو مان گئے یا نبی نسخہ تصریر کو میں جان گیا اس کو سم مان گئے آپ کو جو مان گیا اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پائے لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا زندگی میں تو انہیں جاننا پائے لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا اور خود کو سننی بھی کہے میل منافق سے رکھے خود کو سننی بھی کہے میل منافق سے رکھے یعنی دامن کو سبھالا تو گریبان گیا یعنی دامن کو سبھالا میرے بھائی نے انام دیا ہے جو لوگ خاموش ہیں وہ انام لے 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 کر بول دیں سبحان اندرسکار لیکن بول ضرور دیں آخری شیل پڑھتا ہوں کہنے کو تو سب اپنے ہیں لیکن ایک آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے اپنا دنیا دیکھی بھالی ہے سوچو اپنا کیا ہوگا جب آلہ حضرت کہتے ہیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے سننی ہوگے رضا سے چلنا دال میں کسٹو کا لالا رضا سے چلنا لیکن ایک آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے اپنا دنیا دیکھے گا اچھا یا نبی نسلہ تصدیر کو میں جان گیا شیر کو مولان نعیم صاحب نے بھاری ہیں میرے پاس کہ اگر سب مل کر اٹھانا چاہیں گے تب بھی نہیں ہوتا وقت کم ہے یہ شیر سن لے کہ کہنے کو تو یا نبی نسلہ تصدیر کو میں جان گیا اس کو سم مان گئے آپ کو جو مان گیا اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پائے لیکن جم جم جان گئی میں بھی انہیں جان گیا خود کو سننی بھی کہے میل منافق سے رکھے خود کو سننی بھی کہے میل منافق سے رکھے یعنی دامن کو سبھالا تو گرے بان گیا اور کہنے کو تو سب اپنے ہیں لیکن ایک آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے اپنا دنیا دیکھی بھالی ہے سوچو اپنا کیا ہوگا جب اللہ حضرت کہتے ہیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے اور سننی ہو کے رضا سے چھلنا دال میں کستو کالا ہے سننی ہو کے رضا سے چھلنا دال میں کستو کالا ہے جب جہدی کری تو دیکھا دال ہی پونی کالی ہے سننی ہو کے رضا سے چھلنا دال میں کستو کالا ہے اور آنے والے شیر کے ساتھ میں آپ سب کو ہوشیار کر رہا ہوں سننی ہو کے رضا سے چھلنا دال میں کستو کالا ہے جب جہدی کری تو دیکھا دالی پوری کالی ہے نہ دالی نہ روزے نمازیں عورت سے بھی پڑھتا نہیں پیر نہیں ایسو کو کہیے کھنڈا ہے موالی نہ دالی نہ روزے نمازیں عورت سے بھی پڑھتا نہیں سننی ہو کے رضا سے چھلنا دال میں کستو کالا ہے سننی ہو کے رضا سے چھلنا نہ شاہ فقہ نہ شاہی عدا سے پیار کرو اگر کرو تو میرے مصطفیٰ سے پیار کرو ظلیل ہو کے مرو کے مخالفت کر کے پھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو دلیل ہو کے مرو کے مخالفت کر کے پھلائی چاہو تو احمد رضا سے پیار کرو آئیہ حضرات پورے ملک ہندوستان دہیر دنیا اسو سننیتا وہ خوبصورت لہجہ ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سب جانتے ہیں اسد بالکل کا طبیعی اپنے رو میں آکر اگر کسی شہر کی چوراہے پر نبی کی نات پڑھ دیں تو مسافر سفر کرنا پڑھنا ہے گلابوں کے پھولوں کے درمیان میں نبی کی نات پڑھ دیں تو تتلیاں اوڑنا پڑھ جائیں کسی پیل کے نیچے کھڑ ہو کر محبت کے ساتھ نبی کی نات پڑھ دیں توسو کی شاخوں پر بیٹھنے والی بلبلے چہک نہ پڑھ جائیں یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن وہی پر جہاں کے لوگ اچھا سنتے ہیں میں آئیہ حضرات اقبال کو آپ کے حوالے کرتا ہوں پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کے نارے کا جواب دیں ناری تقبیر ناری لسالت ناری حیدری بیزانِ غوثِ عظم بیزانِ خواجہ کری مسلکِ عزرہ بستی بستی قریہ لہجہ لہجہ کے جیسے صبحوں کی خوشبو عظام دیں لہجہ کے جیسے صبحوں کی خوشبو عظام دیں جی چاہتا ہے میں تری عواز دوں